ازیم نجات دہندہ یسو مسیح کے قادر نام میں آپ کو سلام پہنچے آج ویڈیو بنانے کا مقصد کل کے اسلام آباد میں پلیس کے چنگیزی منورٹی کے لوگوں کے اوپر جو انہوں نے وار کیا ہے اس کے لیے میں بنا رہا ہوں وہ لوگ کل جبکہ گورنمنٹ نے خود اقلیتوں کے لیے گیارہ اغسط مقرر کر دیا رہے ہیں گو کہ اٹھارہ اغسط پوری دنیا کے لیے اقلیت ہوتا ہے لیکن پاکستان گورنمنٹ نے گیارہ اغسط خود ہی دیا ہے اور اس مناسبت سے وہ اسلام آباد میں بقیدہ پرمیشن ملی ہوئی ہے اور ریلی نکال رہے ہیں اور ان کا مطالبہ یہی تھا کہ ہمیں جیسے بانی پاکستان نے جو وعدہ کی ہے جو بات کی ہے اس پر عمل درامت کرتے ہوئے ہمارے رائٹس دیے جائیں لیکن وہ شاید بھول گئے کہ پولیس کو علم نہیں ہے کہ اسلام آباد جناہ کا نہیں ہے وہ سمجھتے ہیں جناہ جو ہے کراچی میں پیدا ہوا اور کراچی میں ان کا مزار ہے تو جناہ کراچی کا ہے اسی لیے انہوں نے ان لوگوں کو جو نہتے تھے ان پر بلکل لاتھی چارج کیا اور بے دریک لاتھی چارج کیا ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے انڈین پولیس جو ہے کشمیریوں پر کر دی ہے ویسے انہوں نے اس طریقے سے لاتھی چارج کیا اور بھائی وہ کیا مطالبہ کر رہے ہیں آپ کیا بتانا چاہتے ہیں وہ تو جناہ کا پاکستان کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ ویسا ہی ہمیں دیا جائے لیکن میرے دوست منورٹی کے لوگ وہ بھول گئے کہ یہ بھائی پاکستان جو ہے جناہ کا انہوں نے کراچی تک رکھ دیا ہوا ہے اس لیے جو ہے آپ پر انہوں نے حملہ کر دیا ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان کو فیسلیٹ کرتے ہیں وہ کوئی بری بات تو نہیں کر رہے تھے وہ کوئی حکومت کے خلاف تو نہیں مظاہرہ کر رہے تھے لیکن آپ نے جس طریقے سے ان نتے لوگوں کو لاتھی چارج کیا بڑا شرمناک ہے لیکن ہمیں افسوس اس لیے بھی نہیں ہے کیونکہ پاکستان میں کرشنوں کے ساتھ پولیس کا رویہ اسی طرح گئی ہے اس میں کوئی بات نہیں ہے ان کا رویہ اسی طرح کہی ہے اور ان کی اگر کوئی اور غیر مسیحی وہاں جلوس نکالتے ہیں اور آپ کو بتا ہے اسلام آباد میں اس سے پہلے بھی دوسروں نے جب جلوس نکالے اور اسلام آباد کی اینڈ سے اینڈ بجا دی اور اس وقت پولیس جو تھی بلو میں چھپ رہی تھی لیکن یہ نھٹے لوگ تھے یہ مسیحی لوگ تھے اقلیت کے لوگ تھے پورا من لوگ تھے آپ نے مطلب کہ ان کو ایک ایزی ٹاسک سمجھا اور اس پر حملہ کر دیا اور وہ بندہ جو لیڈ کر رہا ہے وہ ایک وکیل بھی ہے آپ اس چیز کو بھی مددہ نظر رکھتے کہ وہ کوئی ایسا بندہ نہیں ہے کوئی دہشتگرد نہیں ہے تو آپ کو اس کے ساتھ اچھے طریقے سے رویہ اختیار کرنا جب آپ ان سے کہتے ہیں کہ یہ روٹ ادھر سے کر دیں ادھر سے آپ کو شکایدہ منصبات کر دیں آپ نے ان پر لاتھی چارج کر دیا کہ آپ کو تھوڑی بھی شرم نہیں آئی کوئی حیاء نہیں آئی میں سمجھتا ہوں کہ یہ افسوسناک واقعہ ہے کہ نیشنل پرسچن پائیٹی اس کی برپور مضمت کرتی ہے اور اسلام آباد کے پولیس کے سربراس کو یہ اپیل کرتی ہے کہ ان پولیس والوں کے خلاف کاروائی کیجئے اگر آپ کی اجازت کے ساتھ اور آپ کے کرم کی وجہ سے جو پولیس نے بلکل لاتھی چارج میں صاف پتہ چلتا ہے ان کا تاثب ان کا غضب ان کا صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ انہوں نے ان کو لاتھی چارج کرتے وقت انہوں نے سامنے والے کو پاکستانی نہیں سمجھا جو کہ آج تک ہمیں نہیں سمجھتے لیکن ہم پاکستان کے لیے ہمیشہ دعا گو ہیں پاکستان کی سلامتی کے لیے پاکستان کے اداروں کے لیے ہمیشہ ہم دعا کرتے رہیں گے آپ ستم کرتے رہیں ہم دعا کرتے رہیں گے شکریہ